السلام علیکم ناظرین آسٹار ایم فو میں خوش آگے حسب سابق حسب روایت ایک نئے ویڈیو نے تعارف کے ساتھ حاضر ہوئے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تعارف کرانے چاہ رہے ہیں دنیا ایک کرکٹ کے اس بلے باز کا جس نے مختصر سی مدت میں اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوالیا لیکن یہی کرکٹ کا جنون اس کی دردناک موت کا سبب بن گیا جی ہاں آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے اسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے فلپ ہیوز کا جنہیں کرکٹ کی دنیا سے ترقی اور جنون تو ملا لیکن اس کے ساتھ موت بھی بھی دی تفصیلات سے بات کرتے ہیں مگر اس سے قبل اگر آپ ہمارے نئے ویڈیو ہیں اور ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے فلپ ہیوز تیس نیویمبر انیس سو اٹھاسی کو میکس وائل نیو ساؤتھ ویلز میں پیدا ہوئے آپ کے والد ایک کسان تھے اور آپ کی والدہ کا تعلق اٹلی سے تھا آپ بچپن میں رگبی کھیلنے میں دلچسپی رکھتے تھے اور آپ کے ساتھ کھیلنے والے بچوں نے بعد میں آسٹریلیا کے لیے انٹرنیشنل ستک پر رگبی کھیلی آپ نے جونئر کرکٹ کھیلنا شروع کر دی میکس وائل آر ایس ایس کلب کی ان کی طرف سے آپ کھیلا کرتے ہیں بارہ سال کی عمر میں ایک گریڈ کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ نے سینچری سکور کی جسے آپ کا امیج بہتر ہونے لگا سترہ سال کی عمر میں آپ سیڈنی منتقل ہو گئے اور وہاں آپ نے ویسٹرن سو بابز جک سک کلب کی جانب سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی یہاں آپ نے بہترین کارگردی دی کھائی جس کی وجہ سے آپ سیلیکٹرز کی نظروں میں آگے وہاں آپ کو دو ہزار آٹھ کے اندر آئی سی سی ورلڈ کپ میں شمولیت کا موقع منا آپ نے آسٹریلیا کی انڈر نائنٹین ٹیم کی نمائندگی کی آپ نے اپنی بہترین کارگردگی کو برقرار رکھا جس کی وجہ سے آپ کو آسٹریلیا کی انٹرنیشنل ٹیم میں شامل کر لیا گیا آپ نے ساو تفریقہ کے ٹور کے لیے میتھیوز ہیڈن کی جگہ لی فیبرری دو ہزار نو میں آپ نے پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا اس پہلے ٹیسٹ میچ میں آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ ایک بڑے کرکٹر بننے جا رہے ہیں پہلے ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں تریپن اور دوسری ایننگز میں پچتر رنز بنائے جس میں یاران چوکے اور ایک چھکا شامل تھا دوسری ٹیسٹ میچ میں آپ نے پہلی ایننگز میں سینچری سکور کی اور اس کے بعد دوسری ایننگز میں سینچری سکور کی اور دنیا میں سب سے پہلے کم عمر ترین اس طرح کے خلاڑی بنے جس نے دونوں ایننگز میں سینچری سکور کی ہو اس عمر میں دوہزر بارہ کے آخر میں مایکل ہسی کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ نے کرکٹ اسٹریلیا نے آپ کے ساتھ معایدہ کیا ایک ملین ڈالر کا جس میں آپ نے ونڈے انٹرنیشنل اور ٹی ٹوئنٹی بھی کھیلنے تھے اپنے پہلے ونڈے میچ میں سینچری کر کے آپ نے آسٹریلیا کی کرکٹ کے نام یہ احساس کیا کہ وہ پہلے آسٹریلین کھلاری بنے جس نے پہلے میچ میں سینچری سکور کی ہو آپ صرف ایک ہی ٹی ٹوئنٹی میچ کھیل پائے یو اے ای میں پاکستان کے خلاف آسٹریلیا کے جو ٹیم تھی اس میں آپ شامل تھے دوہزار آٹھ میں آپ کو نیو ساؤتھ ویلز کی جانب سے رائزنگ سٹار کا ایوارڈ ملا جبکہ بریڈمن ینگ کرکٹر آف دی ایر کا ایوارڈ آپ کے نام رہا دوہزار بارہ تیرہ کے ڈومیسٹک پلیئر کا ایوارڈ آپ نے حاصل کیا آپ اپنا بزنس کرنے کا ارادہ رکھتے تھے آپ نے اپنے علاقے میکس وائل میں تقریبا دو سو بیس ایکر جگہ خرید لی تھی آسٹریلین کرکٹر مائیکل کلارک اور ڈیوڈ وارڈر کے آپ پہترین دوست تھے انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ آپ ڈومیسٹک کرکٹ بھی کھیلا کرتے اسی طرح کے ایک ڈومیسٹک کرکٹ کے میچ میں جو کہ ساؤتھ آسٹریلیا اور نیو ساؤتھ ویلز کے درمیان کھیلا جا رہا تھا آپ نیو ساؤتھ ویلز کی نمائنگی کر رہے تھے اپنے روایتی انداز میں کھیل رہے تھے اور 63 کے سکور پر ناٹ آؤٹ تھے تیز رفتار بولر کے ایک باؤنسر سے آپ نہ بچ سکے اور آپ کی گردن پر وہ گین جا لگی جسے آپ گر گئے بائیں کان کے نیچے گردن پر لگنے والی یہ باؤنسر خطرناک ثابت ہوا آپ کو موقع پر سانس دینے کی کوشش کی جئی لیکن کارگر ثابت نہ ہوئی آپ کو ہسپیٹل لے کے جایا گیا وہاں آپ چند دنوں کے مہمان رہے ستہیس نومبر دوہزار چودہ کو آپ صبح کے وقت انتقال کر گئے دنیا بھر کے کرکٹر کی جانب سے سوک کا اظہار کیا گیا اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اس میچ کے دوران ہونے والے تیز باؤنسر میں سے بیس کے قریب آپ کو ہی دیئے گئے تھے یہ باتیں شکوک و شوہات پیدا کر رہی تھی کہ کہیں آپ کو سازش کے تحت تو نہیں مارا گیا لیکن تحقیقات نے ثابت کیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا قبل ذکر بات یہ ہے کہ جس روز آپ فوت ہوئے اس کے تین روز بعد آپ کی چھبیسویں سال گرہ تھی آپ کا نماز جنازہ آپ کے علاقے میں ادا کیا گیا آخری رسومات میں آسٹریہ کے وزیر آزم اور بڑی تعداد میں کرکٹرز نے شرکت کی اور ہزار کے قریب لوگ موجود تھے یوں کرکٹ آسٹریہ ایک پڑے کھلاری سے محروم ہو گئی مزید اس قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی